بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں اسالہ سکنجوین جو بہت ہی ریفریشنگ اور گرمیوں کے موسم میں تو لا جواب ہے تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیمو لیں گے اور اسے یوں رکھ کے اچھی دانا سے رول کریں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور اس کا جوس آسانی سے نکل آئے لیمن کو اس طرح سے کٹ لیں گے ہمیں چار سے پانچ عدد لیمو چاہیے جو تقریباً ہاف کپ لیمن جوس کے لیے کافی ہیں اس مسالہ سکنجوین کو بنانے کے لیے ہمیں آدھا کپ لیمن جوس چاہیے اب دوسری طرف ہم 3 فورت کپ چینی لیں گے اور اسے دو کپ گرم پانی میں گھول لیں گے تاکہ یہ آسانی سے گھل جائے پھر اسے تھنڈا کر لیں گے اب لیمن جوس جو ہم نے نکال کے رکھا تھا اس میں چھان کے شامع کر دیں گے اور مکس کر لیں گے اب ہم ایک جگ میں کچھ پرف دالیں گے اب اس میں یہ لیمن اور چینی کا مکسچر شامل کر دیں گے اور اس میں تقریباً ایک لیٹر کے برابر پانی شامل کریں گے تاکہ یہ ڈائلوٹ ہو جائے تو یہ ہماری بیسک سکنجوین یعنی پلین لیمنیٹ ریڈی ہے اس میں ہم کچھ لیمن سلائسز اور پھدینے کے پتے بھی آئٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کو مسالہ لیمنیٹ کس طرح سے بنانا ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے لیے ہم پدینے کے کچھ تازہ پتے لیں گے اور ان کو موٹا پیسٹل میں اس طرح سے کوٹ لیں گے تاکہ پدینے کے جوسز اس میں اچھی طرح سے نکل آئیں اور لیمنیٹ میں ایک بہت ہی زبردست منٹ کی خوشبو آئے گی اب ہم گلاسز میں یہ کٹے ہوئے پدینے کے پتے شامل کریں گے اور اس کے بعد اس میں آئس شامل کر دیں گے اب ہم اس کے لیے جھٹ پٹ سے سکنجوین مسالہ مکس بنائیں گے جو کچھ اس طرح سے ہے جس میں میرے پاس 1.5 ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ہے 1.5 ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہے 1.5 ٹی سپون نمک ہے 1.5 ٹی سپون کالا نمک ہے اور 1.5 ٹی سپون ہی زیرے کا پاورڈر ہے تو یہ ہمارا زبردست سکنجوین مسالہ ریڈی ہے اب ہم اس میں سے 1.5 ٹی سپون ایک گلاس میں شامل کریں گے اور 1.5 ٹی سپون ہی دوسرے گلاس میں شامل کریں گے اب ہم نے جو پلین سکنجوین بنائی ہے اس میں شامل کر دیں گے اور دوسرے گلاس میں ہم اس کو سوڈر ڈرنگ کے ساتھ مکس کریں گے اس میں ہم یہ 1.5 گلاس سکنجوین ایٹ کریں گے اور اب ہم اس میں سپرائٹ ایٹ کریں گے اسے لیمن سلائس کے ساتھ گارنش بھی کر دیں گے تو یہ ہماری مسالہ لیمن ایڈ ریڈی ہے مجھے تو یہ سوڈا ڈرنگ کے ساتھ بہت پسند ہے آپ بھی دونوں طرح سے ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کونسی اچھی لگی ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو پھر ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ